فرہت فریحہ کو بولتا ہے کہ تمہیں ذرا سب ہی احساس ہے تم نے میرے دوستوں کے سامنے کتنا ایمبیرس کیا ہے صرف وہ اڈیا اور پاکستان کا میشی تو دیکھ رہے تھے تم نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا تم نے دیکھ رہی کہ گھر کا انہوں نے کیا حال کر کے رکھا ہوا تھا اسی بات پہ مجھے غصہ آیا اور یہاں پہ پھر فریحہ چلے جاتی ہے چھنو انٹی کے گھر پہ یہاں چھنو انٹی بھی دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے چھنو انٹی بلاتی ہے فریحہ کو اپنے گھر کے اندر فریحہ کو بولتے ہیں کہ تم ہمیشہ میرے گھر پہ آیا کرو جب تم میرے گھر پر آتی ہو تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے چھنو انٹی کو سب کچھ پتا چل چکا ہے فریحہ اور فرہت کے بارے میں کہ یہ دونوں گھر سے بھاگ کر آئے تھے اور ان کا کوئی بھی نہیں ہے اب یہ اب ان دونوں کی مدد کریں گی کرن اپنی ہزبن کی ساری باتیں سن لیتی ہے کرن کا ہزبن اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میں کرن کے والی صاحب کی دکان کے اوپر قبضہ کرنے والا ہوں کچھ دنوں میں پورا پکوان اب میرے ہاتھوں میں آنے والا ہے یہ سن کے کرن چلی جاتی ہے اپنے گھر پہ بتانے کے لیے لیکن جب گھر پہ پہنچتی ہے تو ان کے والی صاحب کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے یہاں والدہ کرن کو بولتی ہے انہیں اٹھاؤ انہیں کیا ہو گیا لیکن کرن ان کو بتاتی ہے کہ والد کچھ ریاکشن نہیں دے رہے یہاں فوراں جوجو کو بلائے جاتا ہے اور کرن لے کے چلی جاتی ہے ان کو ہسپٹل فرہت کو بھی کال کر کے بتا دیا ہے کہ اب با ہسپٹل میں ہے لیکن ڈاکٹر نے بھی جواب دیا ہے کہ یاکو صاحب اب زندہ نہیں رہے فرہت پہنچ چکا ہے ساتھ فریحہ کو لے کے لیکن ان کی والدہ کافی غصہ کرتی ہے فریحہ کے اوپر کہ اسی کی وجہ سے یاکو صاحب کا انتقال ہوا ہے یہ اگر نہیں ہوتی تو آج ہم لوگ ایک ساتھ گھر میں رہ رہے ہوتے کرن اپنی والدہ کو سمالتی ہے لیکن یہاں فریحہ کافی اپسٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن یہاں فرہت سمجھاتا ہے کہ اس پہ کوئی غصور نہیں ہے اس کا اببہ نے ہی ہمیں گھر سے نکالا تھا ہم تو گھر آئے تھے اور کرن کیا اپنے ہزمن کو قبضہ کرنے دے گی اپنے باپ کے پکوان کا اور یہاں پہ فرہت اپنی جاب چھوڑ کے کہ یاکوب صاحب کا پکوان چلائے گا کیا فریحہ یہ سب کرنے دے گی کیا ماجی اب بھی فرہت کو بولیں گی کہ تم واپسی گھر آ جاؤ لیکن فریحہ کے بغیر کیا فرہت یہ قدم اٹھا پائے گا یا پھر والدہ ایکسیپ کر لیں گی فریحہ کو لیکن فرہت اور فریحہ کے درمیان اب کیا مزید رڑائی ہونے والی ہے کیا کرن فرہت کو بتائے گی کیا کہ اس کا ہزبن کتنا مارتا ہے اور بابا کے پکوان کے اوپر بھی وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی اور بھی اپنی ٹپ کو ملتی رہے تو پلیس فوڈیو لائک کیجئے